السلام علیکم ناظرین میں اسے دباس بھٹ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ آپ کے حتمت میں حاضر ہوں ایک نئے قانونی موضوع کے ساتھ جو شاید آپ کو فائدہ بن جا سکتا ہے ناظرین کچھ بھی ہو ہمیں اس چیز کا ادراب کرنا پڑتا ہے ماننا پڑتا ہے اطراف کرنا پڑتا ہے کہ قانونی انفرمیشن ہمیشہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ کبھی بھی کوئی مسئلہ آن پڑے تو آپ اپنی انفرمیشن کی بنیاد پر اپنے مسئلے کو خود ہی حل کر سکتے ہیں اور بڑی صورتحال میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ مشکل کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں تو ناظرین آج کا بھی لوگ بھی آپ کے جو قانونی انفرمیشن ہے اس کو انڈرچ کرنا ہے اس کے اندر اضافہ کرنا ہے تو آج ہم ایک ٹاپک کو لئے بیٹھے ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں سے ریلیٹیڈ ہیں ان کو بیسیکلی جو ہے وہ نہیں پتا بہت سارے لوگوں کو کہ ہمارے ملک کے اندر بے شمار ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جن کے اندر اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے وہ قابل فیرست ہے جس کی میمبرشپ ہونا جس کے اندر مختلف کارڈز آپ کو دیے جاتے ہیں ان کے کیا بینیفٹس ہیں میمبرشپ آپ لے کس طرح سکتے ہیں اگر آپ میمبرشپ لیتے ہیں تو آپ کو بنیادی طور پر کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں آج کا بھی لوگ اس سے متعلق ہوگا اور قانونی طور پر بھی یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اس کی میمبرشپ کا ہونا لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا کیونکہ میں نے انٹرنیٹ پہ جب ریسرچ کی تو میرا اپنا یہ تجربہ رہا کہ بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں انفرمیشن تھی اور جو لوگ میرے کچھ عزیزوں کاریب ملک سے باہر رہتے ہیں ان سے بھی جب بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کو اس کے متعلق کوئی خاص انفرمیشن نہیں ہے تو ناظرین آئیے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں لیکن ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے ساتھ جڑے نہیں تو کائنل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو قانونی انفرمیشن ملتی رہے تو ناظرین بات کا آغاز کچھ اس طرح سے ہے کہ فائدے کیا ہیں اگر آپ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے اس کی میمبرشپ لے لیتے ہیں تو آپ کو فائدے کیا ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا کمپلینٹ سیل ایک ہے مثال کے طور پر آپ یو ایسے میں یوکے میں کینیڈا میں دنیا میں کسی بھی جگہ آپ ہیں اور آپ اوورسیز پاکستانی کا میمبرشپ آپ کے پاس ہے تو آپ اونلائن کمپلینٹ اپنی کسی بھی مسئلے کے لیے آپ فائل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ جو آپ کی پلوٹ کا کوئی مسئلہ ہے آپ کی پراپٹی پہ کوئی کابض ہو گیا ہے آپ نے پراپٹی پاکستان کے اندر رینٹ پہ دی تھی جو قرائے دار ہے وہ خالی نہیں کر رہا یا اس طرح کے دوسرے معاملات کوئی مثال کے طور پر آپ کا جو ہے وہ بینک کے اندر اکاؤنٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے آپ کو سکسیشن سیٹیفیکیٹ کا مسئلہ ہے آپ کو نادرہ کے اندر مسئلہ ہے بے شمار جو ہے وہ دپارٹمنٹ پاکستان کے ہیں جن کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ نمبر ون یہ کہ آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں جب آپ میمبر ہیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے نادرہ ادارہ کافی اٹسے سے کام کر رہا ہے یہ بیسیکلی ایک پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے طور پر کام کر رہا ہے اس میں گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹی کے طور پر بھی اس کے اندر شامل ہیں وہ ایک لمبی بحث ہے اس کے اندر کبھی ڈسکشن کریں گے کہ یہ کیسے وجود میں آیا اور اس نے کیا کیا کام کیے لیکن ابھی چونکہ میں صرف آپ کو بینیفٹس جو ہے گنوا رہا ہوں تو اس کا دوسرا بینیفٹس یہ ہے کہ آپ ائرپورٹ کے اوپر آپ کو ون ونڈو فسیلیٹیز مل سکتی ہیں ائرپورٹ پر آپ جب آ رہے ہیں پاکستان یا پاکستان سے جا رہے ہیں اور آپ میمبر ہیں اوورسیز پاکستانی کی فارمڈیشن کے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ون ونڈو فسیلیٹیز مل سکتی ہیں جو کہ شاید آپ کو لائن میں نہ لگنا پڑے آپ کے کوئی ٹکٹ کا ایشو آ گیا ہے آپ کے کچھ لگیش کا مسئلہ آ گیا ہے آپ کوئی دوسرا اس طرح قانونی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر تو آپ کو اوورسیز پاکستانی کارڈ ہونے کے بنیاد کے اوپر وہ فسیلیٹیز پروائیڈ کی جا سکتی ہیں تیسے نمبر پر اگر آپ بات کریں تو ایمبولنس سرویس اگر خدا نہاستہ اوورسیز پاکستانی کسی کی ڈیتھ ہو جائے ملک سے باہر تو پی اگر وہ ان کا میمبر ہے یا پھر وہ اس طرح سے انجرڈ ہو جائے تو ائرپورٹ سے لے کر آپ کے گھر تک جو ہے وہ پنچانی کی جو فسیلیٹی ہے وہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن دیتی ہے یعنی یہ کہ پاکستان کے اندر جب بھی جو ہے وہ اگر فوت شدہ بندہ ہے تو اس کی باڈی آئے گی تو وہ ان کو فسیلیٹیز پروائیڈ کریں گے اور اگر وہ نہیں چل سکتا تب بھی ان کو ایمبولنس کی فسیلیٹیز فری آف کاؤس جو ہے وہ پروائیڈ کی جائے گی بشرت ہے کہ آپ میمبر ہوں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے اچھا اس کے علاوہ جو اگلی بات ہے وہ بھی بڑی امپورٹن ہے چوتھی جو آپ کو اس کے اندر فسیلیٹیز مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نہ ہستا کسی آورسیز پاکستانی کی ڈیتھ ہو گئی ہے ملک سے باہر تو وہ انشورنس کلیم کر سکتے ہیں اس کے لیگل ایئرز ان کو چار لاکھ روپے تک جو ہے وہ کامپنسیشن ملے گی اور اگر ان کا کوئی ایسا انجری آگئی ہے جس کے نتیجے میں وہ کام نہیں کر پا رہے تو تب بھی آپ کو تین لاکھ روپے تک جو ہے وہ فسیلیٹیز پروائیڈ کی جا سکتی ہے اگر آپ میمبر ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو آپ کا ایک کارڈ بنتا ہے جو فورن ایکسچینج ریمیٹنس کارڈ ہے یعنی کہ آپ کو اقصر جو ہے وہ گورنمنٹ اور پاکستان یہ کہتے ہوئے دکھائی دے گی کہ جناب آپ اپنے جو پیسے ہیں وہ آپ بینک کے ذریعے بیجیں ہنڈی کے ذریعے نہ بیجیں کیونکہ اس سے بہت زیادہ بینیفٹ پاکستان کو ہوتے ہیں فورن ایکسچینج پاکستان کا بڑھتا ہے جب اوورسیز پاکستانی ملک کے اندر پیسہ بیجتے ہیں تو کوشش یہ گورنمنٹ کے ہوتی ہے کہ آپ ان کو قانونی ذرائع کے ذریعے بیجیں اور اس کے دینے کے بعد آپ کو بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے آپ کو ایک کارڈ بنوانا پڑے گا جس کی تصویر آپ سکرین پر دیکھ بھی سک رہے ہوں گے جس کو ہم فورن ایکسچینج ریمیٹنس کارڈ یا ای ایف آر سی کہتے ہیں اس کے اندر تین چار کیٹیکنی ہیں سلور ہے گولڈ ہے پھر پلاتینیم ہے تو اب اس کا سوال یہ آتا ہے ناظرین کے ذہن میں کہ کارڈ ہم بنوانے اس کا بینیفٹ کیا ہے دیکھیں اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹی سے آپ بچ سکتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ آورسیز پاکستانی باہت سے بڑے زیادہ تحائب لاتے ہیں بڑے زیادہ چیزیں لاتے ہیں کوئی جو ہے وہ کو الیکٹرونک کا سمان لے کے آ رہے ہیں کوئی موبائل فون لے کے آ رہے ہیں کوئی دوسری چیزیں لے کے آ رہے ہیں تو کسٹم ڈیوٹی آپ کو بچ سکتی ہے وہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا کارڈ ہے اور آپ اس کے اوپر کتنی جو ہے وہ ڈیوٹی آپ کو ایکزمشن مل سکتی ہے اسی طرح سے آپ اگر بات کریں کہ اگلا جو بینیفٹ ہے جو چھٹا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ فینانشل اسسسٹنس اگر آپ اوورسیز پاکستانی کے میمبر ہیں تو آپ کو فینانشل اسسسٹنس لی جا سکتی ہے آپ نون اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کسی علاج کے لیے پیسے چاہیے وہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ بینیفٹ اسی صورت میں ہے کہ آپ اگر جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں ساتھوہ اور بہت بڑا بینیفٹ جو اوورسیز پاکستانیوں کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن انہوں نے ملک بھر کے اندر مختلف ہاؤسنگ سوسائیٹی کا اجرا کیا ہوا ہے لاہور کی بات کریں کراچی کی بات کریں اسلامباد کی بات کریں تو تقریباً ہر بھرے شہر کے اندر جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائیٹی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی ملتی ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کمپیٹیوی کنسیشنل ریٹ کے اوپر اور ایک اچھے طریقے سے آپ کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور آپ کو پلوٹس مل سکتے ہیں آپ اگر گھر ہریدنا چاہیں وہ آپ کو مل سکتا ہے تو یہ بینیفیٹ بیسیکلی لوگوں کو نہیں پتا پھر اس طرح سے ایجوکیشن کی بات کریں تو اگر آپ ملک سے باہر رہ رہے ہیں تو پچیس سے زیادہ انسٹیٹویشن ہیں جو اول اوور دا پاکستان اوور سیز پاکستانیوں کو اس کی فسیلیٹی دی گئی ہے اور اس کے اندر ان کے بچوں کو ففٹی پرسن تک یعنی پچاس فیصد تک ٹوشن فیس کے اندر کنسیشن ہے یعنی کوئی عام اگر شخص جا کے وہاں پہ ایڈمیشن کرواتا ہے اپنے بچے کا تو اس کو جو ہے وہ پوری فیصد آ کرنا پڑے گی جبکہ اوور سیز پاکستانیوں کو پچاس پرسن کنسیشن اس کے اندر ملتی ہے یہ چیدہ چیدہ جو ہے وہ بینیفیٹ سے اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف جس کے ہم بات کریں گے یہ میمبرشپ لی کیسے جا سکتی ہے دیکھیں میمبرشپ لینے کے دو تین طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو ان کے اسلامباد کے اندر آفیسز ہیں وہاں پہ جا کے آپ ان کا فارم جو ہے وہ اپلائی کریں گے اس کے اندر آپ کو آئی ڈی کارٹ کی اپنے پاسپورٹ کی اور اپنی دوسری جو ہے وہ اکامہ اگر آپ کے پاس ہے یا آپ کے پاس پی آر ہے یا آپ کے پاس جو ہے وہ نیشنیلٹی ہیں اور شو کرتی ہے کہ آپ ملک سے باہر ہیں اور ایک امپورٹنٹ چیزی ہے کہ آپ کی ایک ایگزٹ سٹیم لگتی ہے جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو تب بھی آپ کو اس کی بھی ضرورت پڑے گی اور وہ چیزیں آپ ان کو پروائیڈ کر کے میمبرشپ لے سکتے ہیں اسلامباد آفیس سے لیکن اگر آپ ملک سے باہر ہیں تو آپ وہاں پہ دیکھیں کہ کانسلیٹ یا پھر امبیسی جو ہیں پاکستان کی وہاں سے ایک فارم جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے جن کی آپ تفصیل ان کو دیں گے اور وہ پھر اسلامباد کے اندر بیچ کے اس کو آپ کو دے سکتے ہیں اس کی کچھ فیس ہے لگ بگ دو تین ازار کے قریب فیس ہیں وہ بدلتی رہتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو وہ بھی آپ ادا کرنی پڑے گی تو آپ ان کے میمبرز ہو سکتے ہیں تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ اون لائن بھی ان کے پورٹل پہ جا کر ان ساری چیزوں کو آپ اپنا پروائیڈ کریں جس کے اندر آپ اپنا تصویر دیں گے آئی ڈی کارٹ دیں گے پاسپورٹ اور جو منہ چیزیں کہیں ہیں وہ آپ پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ کے اس کی میمبرشپ اب مل سکتی ہیں یہ میمبرشپ آپ جب تک مل سے باہر رہیں گے یہ ویلڈ رہے گی اگر آپ پاکستان آ گئے ہیں اس کے بعد بھی یہ تین سال تک ویلڈ رہتی ہیں اور اس کے بعد تین سال کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گی تو ناظرین بے شمار بینیفٹ اس کے نظر آتے ہیں اوورزز پاکستانی فاؤنڈیشن کے میمبر بننے کے تو پلیز اگر آپ اوورزز پاکستانی ہیں تو اس سے استفادہ اٹھائیں اور ان چیزوں کے بینیفٹ جو ہیں ان کو آپ اس سے آپ استفادہ اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور آپ اس سے ضرور بینیفٹ ہوئے ہوں گے کسی نئے ویلوگ میں کسی نئے کانونی ٹاپک کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گے